السلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں خیر خرید سے ہوں اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں رازی بازی خوش باز زندگی گزاریں آمین سم آمین تو پیارے ویور میں آپ کے لئے کل میں نے آپ کے لئے کباب بنائے تھے نا سبزیوں والے تو لوگوں نے فرمیج کیا کہ اب آپ ہمیں چپلی کباب بنا کے بتائیں تو آج میں آپ کے لئے چپلی کباب لے کر آئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کو چیزیں بتانے لگے میرے آلو ہیں کچھے یہ دیکھیں ساو ستھرے دو کے خوشک کر دیا ہیں یہ میرے کچھے آلو ہیں یہ میرے ٹوماتر ہیں اور یہ میری شملا میرچا ہے اور یہ میری لیمن ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ ہری مرچی ہے اور یہ شملا مرچی ہے اور یہ میرا ہرادنیا ہے اور یہ میرا میدہ ہے اور یہ میری چٹنی ہے جو میں نے کالا آپ کو بتائی تھی کہ ایسے بنتی ہے چٹنی تو اب میں آپ کو اپنے مسالہ جات دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے کچھ مسالہ جات ہیں جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ آدھی چمت نمک ہے آدھی چمت نمک بیسیو میرچا ہے آدھی چمت نمک چھل دی ہے آدھی چمت نمک میتی ہے آدھی چمت نمک سوکا دنیا سابتا ہے اور یہ اجوائن ہے جو میں نے کال بھی آپ کو بتائی تھی کہ توے پہ روست کر کے میں نے اس کو پیسا ہویا اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ میرا گرم سالہ ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ان کا کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارا پیارا سا بول ہے جس کے اندر ہم نے یہ محلون بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم نے آلو کو گرینڈ کرنا ہے بسم اللہ ابھی میں سارے گرینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے آلو سارے کریش کر لی ہیں یہ دیکھیں ان کا کتہ پیارا کلر آگیا ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست لگ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے یہ مسالہ جھاڑ ڈالنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے مسالہ جھاڑ اس میں چلے گئے ہیں پلیٹوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں تاکہ ان میں رزق ضائع نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ شملہ میرچ ہری میرچ اور ادرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر جانے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھیں پلیٹیں بلکل صاف کیا گئے اب یہ ہرا دنیا ہے ماشاءاللہ سے یہ ایک چمج کے برابر ہم اس کو ڈال رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو چمج ہم نے بھر کے میدے کے ڈالنے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میدہ ہمارا کرپسی کرے گا اس کو بیلون کو جوڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہم نے سارا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے پانی ڈالا تو ہمارے کباب ٹوٹ جائیں گے اب جو اس کے اندر کا پانی تھا نا آلو کے اندر کا وہ آلو کے اندر کا پانی ہے تو اب میں آپ کو سارا مکس کر کے تو بتاتی ہوں میں نے یہ آپ کو بتایا طریقہ زیادہ کم آپ خود رکھ سکتے ہیں جتنی مرضی آپ کانٹریٹی میں بنا سکیں تو بنا لیں میں نے اس لئے بنایا کہ یہ آپ کو ذرا بنانے کا طریقہ آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درود پاک پڑھ کے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے یہ آپ نے میرے چینل کو کامیاب کرنا ہے جو کہ آپ نے سپرائز کرنا ہے کمن کرنا ہے لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو کامیاب کرنا ہے یہ آپ کی چھوٹی سی نیکیہ نا تو بہت بڑا کام ہے یہ یہ جو ہے نا آپ نے جو کام کرنا ہے نا وہ بہت اچھا ہوگا اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالی کامیابیاں تا کرے اور اس کے بعد میرے چینل کو اللہ تعالی کامیاب کرے میں آپ سب کے لئے بہت ساری دعایں کرتی ہوں ایک میری بیٹی ہے تو اس کے لئے بھی میں بہت ساری دعایں کرتی ہوں اس نے مجھے خصوصی کا تھا کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا تو میں آپ کو اب ہاتھ صاف کر کے تو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہاتھوں کے اوپر تو اب ہم نے چپلی کباب بنانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے اس طرح کے نہیں بنانے یہ اس طرح کے ماشاءاللہ بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چپلی کباب کی شیب بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کو پناہ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کو ملتی ہوں سارے بنا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سارے ہمارے کباب بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہے ہم نے اس کے اوپر ٹوماتر رکھ دیا اب ہم نے اس کو پین گرم ہوگا ہے تو اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ما شاء الله ما شاء الله مارا پہن جو ہے وہ نیچے غرم ہووا Digital اور اب ہم نے اس کے اوپر یہ کباب رکھنے افلاحی ہونے کے لیے بسم اللہ رحمل الرحیم سوری 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 بان کریں نا Sword اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹوماتٰ ہم نے نیچے رکھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی سوری کرتی ہوں تو یہ ٹوماتر والی سائیڈ ہم نے نیچے رکھنا ہے اب ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب ایک طرف سے فرائی ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے ایک سائیڈ سے فرائی ہو رہے ہیں اب یہ دوسری سائیڈ سے فرائی ہو رہے ہیں تو دوسری سائیڈ سے فرائی ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ماشاءاللہ یہ ہماری دوسری سیڈ سے بہت اچھا کلر آ گیا بہت اچھے سے فرائی ہو گیا اب ہم چولہ بند کرتے ہیں اور ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا بہت اچھے سے کلر آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے چپلی کباب بڑے اچھے سے تیار ہو گیا اب میں آپ کو ان کی دونوں سائیڈیں چیک کراتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے چپلی کباب بن گئے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں دوسری سائیڈ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا الاسٹ والا بھی آئی دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی بہت اچھے سے کلر آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم گارنیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے چپلی کباب ڈی شوٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم نے جناب علی گارنش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک لیمن ہم نے رکھنا ہے ماشاءاللہ سے ایک یامنی ٹوماتر رکھنا ہے اور یہ ہم نے ہرا دنیا تھوڑا سا اس کے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لگی ہیں تو اس کی گارنش اچھی نہیں لگے گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو دہی ہیں چٹنی ہے ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے چٹنی پر بھی تھوڑا سا ہرا دنیا چھنک کے گارنش کرنی ہے ماشاءاللہ سے ہماری ہری چٹنی بھی بہت زبردست بن گئی ہے اب آپ کو نہ یہ چکھ کہ دکھاتی ہوں اگر آپ کو یہ پسان لگ جائیں تو میرے چینلن کو کامیاب کریے گا میرے چینلن کو لائک کریے گا میں آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں ضرورت پاک پڑھ کے نمازیں پڑھ کے کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے سارے چینلن والوں کو کامیاب و کامران کریں اور اس کے بعد مجھے بھی کامیاب و کامران کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی دوسری سائٹ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے ماشاءاللہ اب میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بنے ہیں کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بہت زبردست بنا اور میں آپ کو چکھ کے دکھاتی ہوں یہ نرم لائم گولڈن گولڈن کلر کے بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں آپ کو چکھ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سچ میں یہ بہت مزے کے بنے ہیں آپ میں اس ٹائے سے بنا کر کھائیں گی آپ کو بہت اچھے لگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکتہ علی زندگی دے اور مجھے بھی اپنے گھروں میں اللہ آپ کو شاد رکھے میں چین ان کو پیار سے محبت سے کامیاب کرئے گا بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں آپ بھی نماز پڑھیں ضرور پاک پڑھیں اللہ سے توبہ استفار کریں ہر دم ہر گڑی اللہ کو یاد کریں اوکے جی اللہ حافظ اسلام علیکم